اپنی تو کوئی چیز ہے ایسی نہیں جس طرح ماحول بنایا ہے تقریباً ہمارے دس ہزار کی قریب کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے چادر چادیواری کی بدترین پامالی ہو رہی ہے جو ہماری بنیادی انسانی حقوق ہے وہ بری طرح جو ہے نا پامال ہو رہے ہیں جو کسٹیٹوشن ڈام کی تو کوئی چیز رہی نہیں ہے تو ہم نے بیسی کیلئی ابھی کوشش یہ کرنا ہے کہ قانون اور آئین کی عملداری ہو اس کے لئے ہم جدوجہیت کر رہے ہیں ہمیں کوئی پریشانی ہے سٹرگل ہوتا رہتا ہے اس میں مسائل بھی آتے ہیں ہمارا بھولیادی مقصد یہ ہے کہ جب ملک میں رول آفلا ہو قانون کے اوقع ہو تب ملک اور سوسائٹی آگے چل سکتی ہے اگر کوئی انڈیویجول وہ کسی دورے کا سربراہ ہو ملک کا پرائی ملیسٹر ہو وہ جس بھی پوزیشن پہ ہو کوئی قانون سے بالتر نہیں ہونا چاہیے تب سوسائٹی آگے بڑھتی ہے یہ تحریک جو چھل رہی ہے انشاءاللہ یہ آپ کی بندی کی انجام تک پہنچے گی ہم تو سیمپل ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ عوام سی پریشمنٹ ڈیٹ لیں یعنی آپ جو دو سووے ہیں اس میں قانون کے مطابق نائنٹی دیز میں الیکشن کرنے ہوئے الیکشن کروائیں لیکن اس وقت جو عقوبت کر رہی ہے اور خاص کر جو کل ہوا ہے اور وہ سمجھ سے باراتر ہے کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا کہ کوئی اور پھر تو میرا خواہد سیول کوٹ کے سامنے جو ہے نا اور جو سیشن ججز کی عدالت کے سامنے کسی کا بھی کیس ہو تو وہ دو دائی سو لوگ دکھا لیں گے وہ اپنا منپسند پسلہ لے لیں گے ملک میں تو پھر کوئی قانون اور آئین نہیں ہے ملک تو چلا گیا ختم ہو گیا بہرحال ہم ار صورت میں ملک میں آئین کی عمل داری چاہتے ہیں ایک آخری بڑھا رہے ہیں اکل پیڈیو میں اتجاج کر لیا سپرین کورٹ کے باہر ریارجن میں داخل ہو گئے آپ لوگوں کی تو ایڈا فیکسٹوالیس میں کی رفتاریاں ہوگی سب کچھ ہو گیا حکومت ایک طرف زاگرات کہتے ہیں دوسری طرف کے لوگ اٹھا لیے گئے اب جو نو میہ کے واقعات ہیں اس پر خوجی آہ عدالتوں میں اب پرائی کی بات کی جاری ہے جو آئینی ماہرین اب ہوتے کہتے ہیں کہ سیویلین عدالتوں میں سیویلین عدالتوں میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے ان صورت کے حال میں جہاں کچھ رینما کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تحریکن صاحب وین ہو جائے گی یہ دمکیاں بھی آ رہی ہیں دیکھیں یہ خواہش ہو سکتی ہے کوئی یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس طرح کرے دیکھیں یہ ملک اس طرح نہیں ہے یہ چھن لوگوں کا نہیں ہے یہ پچیس تیس کر عوام کا ہے اس میں ہر ایک کا اتنا حق ہے جو کہ اہم عودے پر ایک کسی کا حق ہے ہم آپ دیکھ لیں ملک میں اکانومی کیا ہے اس وقت غریب آدمی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے اس وقت جو ہے بیرزگاری بڑھ گئی ہے اکانومی بیٹ گئی ہے ڈالر کدھر پہنچ گیا اور خدا نہ خواستہ ملک کسی وقت بھی ڈیفارڈ کر سکتا ہے اور اس حالات میں حکمرانی جو کر رہے ہیں یہ ملک ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا آئین اور کنونک مطبق چلے وہ اس میں سب کی بلائی ہے مطلب جو ادارے ہیں اس کا جو کنسٹیوشن پیرامیٹرز ہیں وہ اپنے کنسٹیوشن پیرامیٹر کے اندر کام کریں اگر وہ کنسٹیوشن کے باؤنڈریز کو وہ کراس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے ساتھ ذریعتی کر رہا ہے یہ ہم سب کا پاکستان ہے ہم سب کا ملک ہے امران خالص وقت پاکستان کا سب سے بگبور لیٹر ہے اور ان کے خلاف اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ ذریعتی ہوگی لیول پلائن پیلونا چاہیے جو عوام جس کو منڈیٹ ہے اس کا حق ہے کہ وہ ملک کو کی باگ دور سنبھال ہے اگر کسی کو منس کرنا کسی کو پلس کرنا یبنی چلے گا